ہمارے دیش میں پانچ ستمبر کے دن ہر سال شکشک دیوست یعنی ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے ماں باپ کے بعد وہ ٹیچرز ہی ہیں جو بینہ کسی سوارتھ کے ہمارے جیون کو ایک صحیح دشا دیتے ہیں ہر ممکن پریاس کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں اور ہمیں ایک اچھی سیکھ دیتے ہیں تاکہ ہم زندگی کے ہر پڑاؤ پر ترقی حاصل کریں اور بہتر انسان بن سکیں ایسے میں آئے آج جانتے ہیں کہ آخر تیچرز ڈے کیوں منایا جاتا ہے تیچرز کے اسی انکنڈیشنل لب اور ان کے دوارہ دی گئی ہر اچھی سیکھ کے لیے ان کا تھانکیو کرنے کے لیے ہر سال پانچ ستمبر کے دن تیچرز ڈے کے روپ میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے لیے پانچ ستمبر کا دن ہی کیوں چنا گیا اور تیچرز ڈے منانے کی شروعات کیسے کی گئی حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ پوری دنیا میں ٹیچرز ڈے پانچ اکٹوبر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے لیکن بھارت میں اسے پانچ ستمبر کو بنایا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ پانچ ستمبر کے دن ڈاکٹر سربپلی رادہ کرشنن کا جنم ہوا تھا ڈاکٹر رادہ کرشنن آزاد بھارت کے پہلے اوپر راشت پتی اور دوسرے راشت پتی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مہان شکشک بھی تھے وہ میسور یونیورسٹی میں درشن شاسٹر کے پروفیسر تھے اور اس دوران انہوں نے چھاتروں کی شکشہ کے لیے بڑے یوگدان کیے تھے انیس سو باسٹ میں جب ڈاکٹر رادہ کرشنن نے بھارت کے دوسرے راشت پتی کے روپ میں پدھ بھار سنبھالا تب اس دوران ان کے سٹوڈنٹس نے پانچ ستمبر کے دن کو شکشک دیوست کے روپ میں منانے کا پرپوزل رکھا تھا اس کے لیے چھاتر خاص طور پر انومتی مانگنے رادہ کرشنن کے پاس پہنچے تھے تب اسے ہی ڈاکٹر سروپلی رادہ کرشنن کے جنم دیوست کو ٹیچرز ڈے کے روپ میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس خاص دن کو بنانے کے لیے ہر سال ایک خاص تھیم بھی تیہ کی جاتی ہے وہیں ٹیچرز ڈے دوہزار چوبیس کی تھیم ستت بھوششے کے لیے شکشکوں کو سشکت بنانا یعنی Empowering Educators for a Sustainable Future تیہ کی گئی ہے فلال اس ویڈیو میں اتنی آپ اپنے ٹیچرز کے لیے کل کیا کرنے والے ہیں کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں شئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں